امت کے فائدے کے لیے کیونکہ میرا چینل بھی اتحاد مسلم کے نام سے ہے تو امت کے فائدے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں دین کی حوالہ سے بناتا ہوں آج امت کے دنیاوی فائدے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ مجھے جب چونہ لگ گیا تو کسی اور کو چونہ نہ لگ گیا چلے ہیں جو آج کا سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں بارہ ووڈ اس کو فائن لگا ہوا ہے اس کے اندر ووڈ پیلٹ فیوڈ جلتا ہے ان کی میں بات کرنے لگا ہوں کسی کا نام نہیں کسی پر تنقید نہیں کسی کمپنی والے کا نام نہیں لوں گا بس میں نے جو تجربہ کیا ہے سیکھا ہے میں آپ کو وہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کہیں سے بھی پرچیز کرنے جائیں اس سے کہیں یہ دو چار چیزیں ہیں مجھے چیک کر کے دکھا دو میں لے لوں گا وہ یہ ہے کہ میں نے تقریباً پانچ سے سات بندوں سے گجرہ والا سے لاہور سے میں نے وہ خریدے ہیں میں ایزے آن لین سیلر کام کرنا چاہ رہا تھا آن لین شاپیں کے لحاظ سے تو میں نے گھر میں پہلے منگوائے چیک کرئے چیک کیے تو اس میں فالڈ جو آئے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ایک تو چلہ جو ہے وہ دیکھیں اس میں اس کے جو ڈنڈیاں ہیں پکڑنے والی مٹھیڑے ہم بولتے ہیں تو ہاتھ سے پکڑنے والے ان کو اٹھا کر ادھر ادھر رکھنا وہ پلاسٹک کیوں کیونکہ وہ اتنا گرم نہیں ہوتا پلاسٹک ہوں گے میں نے منگایا ہے نا تو اس میں لوہے والے تھے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ریگولیٹر ڈیمر ہے پنکھے والا وہ فین کو ہلکا اور تیز کرنے والا وہ اندر لگا ہوا ہو باہر نہ ہو تیسری بات یہ ہے کہ اس فین کو چلا کے دیکھیں اس کی ہوا اندر جاتی ہو باہر نہ آتی ہو یہ جو فالڈ ہیں وہ ہیں جو میرے ساتھ بیٹی ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں بجائے آگ کو اندر دھکیلنے کے اوپر دھکیلنے کے جب باہر کو ہوا اس کی ہوگی آگ جو ہے وہ باہر نکالے گا تو یہ چیزیں تھی گاہے بگاہے میں شیئر کرتا رہوں گا تو آپ جس سے لیں اس کا یہ چیزیں چیک کریں چیک کر کے پھر چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض چلے جو ہیں وہ نیچے جو ان کا پیر ہے چوکی بنی ہوئی ہے چوکی جو ہے وہ ایک رینج سا بنا ہوا ہے وہ بس چوکی ہے اگر تھوڑی سی ٹھوکر لگ جائے یا اٹھائیں یا ہلکا پھلکا اس کو ہلائیں تو اس کی چوکی جو ہے وہ نیچے دھڑم کرتی ہے ایک تو یہ فال دوسرا میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو باہر والا انہوں نے ڈرم اس کا بنایا ہے اسی کے ساتھ ایک ہی چادر کا جو چوکی ہے اس کو ڈھال دیا ہے وہ بہت اچھی ہے بیسٹ ہے تو یہ چیزیں تھیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کیونکہ اچھا پانچویں بات پانچویں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو ہے اندر کا جو جس میں وڈ پیلٹ فیول ڈلتا ہے ڈرم ہے ایک تو وہ صرف ڈرم نکلتا ہے دوسرا جو ہے وہ ڈرم کے ساتھ کالر بنی ہوئی ہے وہ آسانی سے نکلتا ہے اس کالر کو نکالیں کالر اور ڈرم جو ہے وہ فکس ہے وہ ساتھ ہی چیزیں ہیں اس کو پکڑو پکڑ کر کیونکہ اگر اکیلہ ڈرم ہو تو وہ گرم ہوتا ہے وہ پلاس کے بغیر جو ہے وہ نہیں اٹھایا جاتا ہے کیونکہ اس کو جو کیری بغیرہ ہے کوئلہ بن جاتا ہے اس کو باہر پھینکنا ہوتا ہے صفائی کرنی ہوتی ہے جب تک تھنڈا نہیں ہوگا اس کو آپ نہیں نکال سکتے یہ جو ہے کالر سمیت اس کو اٹیج ہوا ہوا ہے ڈرم کے ساتھ تو آپ اس کالر کو پکڑیں پکڑ کر ڈرم خالی کر دیں آرام سے پھر رکھ لیں یہ چند چیزیں تھی میں بتانے جا رہا ہوں اور ایک دوسری ویڈیو میں بناوں گا میں بتاؤں گا کہ کون سی کمپنی والا جو ہے وہ اچھا ہے انجینئر لوگ جو ہیں وہ اپنی کسٹڈی میں بنوا رہے ہیں تو میں دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا انشاءاللہ یہ چند چیزیں تھیں فال تھے مجھے جو سمجھ آئیں اگر کسی بھائی چلے بنانے والے کو یہ بات میری سمجھ آئی ہو یا پھر مجھے مسٹیک ہوئی ہو تو مجھے کمیٹس کر کے میری اسلام فرما دے جزاکم اللہ خیر میں کسی کا نام نہیں لے رہا میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے تو ایجے کاروبار کرنے کے لیے میں نے پانچ سات بندوں سے رابطہ کیا میں نے کہا کہ میں دیکھوں جس کا چلہ پسند آئے گا وہ میں سیل کروں گا کیونکہ ہمارے گاؤں علاقہ کے لوگ قریب کے لوگ لے جاتے ہیں تو اس میں ہمیں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو فالد ہوگا دوسرے دن آ جائیں گے بیٹھ جائیں گے وہ کہیں گے جی وہ تو وہاں بیٹھے ہیں دے کر انہوں نے بس اپنے پیسے لے لیے آن لین بھیجوا دیا آن لین پیسے کروا دیئے بس ختم خلاص اس کے آگے ان کو آپ فون دوبارہ کریں وہ بالکل نہیں ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے جب ہم آرڈر دیتے ہیں تو تب بھی ایک بندے کو میں نے فون کیا کافی ایکسپیرینس ہوتا ہے تو وہاں پہ میں نے فون کیا تو میں نے کہا کہ میں آپ کو پیسے بھیجوا رہا ہوں اس کی لیمٹ منتلی جو ہے وہ فینل ہو چکی ہے فل ہے تو آپ دوسرا نمبر دے دیں مجھے بار بار فون نہ کریں ہم بیلے بندے نہیں ہوتے ہیں ہم بار بار فون نہیں سن سکتے ہیں یار یار کاربار کر رہے ہیں تو میں نے تو پوچھنا ہے کہ نمبر دوسرا دے دیں یا پھر اکاؤنٹ نمبر دے دیں بینک کا تو میں آپ کو پیسے ٹرانسفر کرتا ہوں میں نے اسی وجہ سے اس کمپنی کو چھوڑ دیا اس رویہ کی وجہ سے لیکن جو اس کا مالک ہے اور ان کے چلے ہیں جو میں دوسری ویڈیو بتاؤں گا اس میں نام بھی بتاؤں گا مالک جو ہیں اور ان کے چلے ہیں وہ بیسٹ ہیں لیکن جو عملہ رکھا ہوا ہے وہ انتہائی گھٹیا اور بدتمیز ہے کاروبار کرنے کا صلیقہ ہی نہیں بات کرنے کا صلیقہ ہی نہیں تو انشاءاللہ دوسری ویڈیو جلد میں بناوں گا انشاءاللہ اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی صحت نے ساتھ دیا اپنا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ باد پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ریاست مدینہ زندہ باد ریاست مدینہ زندہ باد واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد جیسے پاکستان ہماری جان ہے اسی طرح ختم نبوت کا عقیدہ بھی ہماری جان ہے روح ہے جسم ہے واسلام علیکم مرحب نبوت مرحب نبوت